نمسکار دوستو جے بھیم نمو بدھائے آپ سبی کو سورے دوست و نب ورس کی ہارتک سب کام لائے آج ہم آپ کو ایک سچی کہانی سنانے جا رہی ہیں یہ کہانی ان مہان پانچ سو ویر سینکوں کی ہے جنہوں نے اٹھائیس جار پیسوا سینہ کو دھول چٹائی یہ کہانی دو سو سال پرانی ہے یہ انیسوی صدی کے سروات کی بات ہے بھارت کے اچھوٹ جاتیوں میں سے ایک مہار جاتی جن کے خلاب پیسوا انہیں مارس اللہ لگایا تھا کہ ان کے کمر میں جھاڑو اور پیر میں گھنٹی گلے میں مٹ کی باندھی جائے تاکہ ان کے پیروں کے نسان جمین پر نہ پڑے اور ان کا تھوک بھی جمین پر نہ پڑے گھنٹی سے سورنوں کو پتہ چل جائے کہ اچھوٹ آنے والے ہیں اور ان کی پرچھائیں ان پر نہ پڑے مہار جاتی کے لوگ قد کاٹھی میں مجبوط تھے مہار اپنی کھوئی پرتشتہ کو پانے کے لیے پریاس رکھتے اور انگریج بھارت میں اپنی ستہ ستاپت کرنا چاہتے تھے ایسے میں انگریجوں کی نظر مہار اوپر پڑی جو اپنی قد کاٹھی میں مجبوط اور نیڈر ویکتیتھ کے تھے ایسے میں انگریجوں نے ویٹس بھارت کی سینہ میں بھرتی کے لیے دروازے کھول دیئے اور انہیں فوجی سکشہ دی انگریجوں کو پیشواہو کی سلطنت کو ختم کر ویٹس راج ستہپت کرنا تھا تیاری شروع ہوئی پیشواہو پر آکرمنٹ کرنے کی مہاروں کے سردار سینہ پتی صدناک کے کانوں میں جب یہ خبر پڑی تو وہ خود پیشواہ واجی راو سے ملنے گئے صدناک نے پیشواہ واجی راو سے کہا کہ ہماری انگریجوں کی طرف سے لڑنے کی کوئی اچھا نہیں ہے اور یہ ہمیں پسند بھی نہیں ہے جدی ہم تمہاری اور سے لڑیں اور انگریجوں کو یہاں سے بھگا دیں اور ایسا کر لیں تو تمہارے راج اور تمہاری سینہ میں ہمارا ستھان کیا ہوگا پیشواہ واجی راو نے صدناک کے اس پرستاو کی اوہل نہ کی اور کہا کہ سوئی کی نوک پر پڑے دھول کے کن کے برابر بھی تم اچھیتوں کے لیے ستھان ہمارے پاس نہیں ہے تم اچھوت ہمارے پیروں کی دھول ہو اور وہی بنے رہو گے جاتور بن ویستہ میں جو نیم تم اچھیتوں کے لیے بنے ہیں وہی بنے رہیں گے پیشواہ کے جواب سے صدناک تھٹر گئے اور ان کا خون کھول اٹھا اور وہ گرج پڑے ہم نے تمہارے انیائے اور اتیچار کو آج تک سہن کیا لیکن تم نے اپنی مرتیورے کا کھینچ لی ہے مہاروں نے سستر اٹھا لیے ہیں اب تمہاری یہ اچھ برن مگروری مٹی میں مل جائے گی ید کی بھاسا ہم سے نہ کریں اس مٹی میں جنم ہوا ہے ہمارا اور اس مٹی میں پلے بڑے ہیں ہم اسی مٹی کی لاج اب نہ لٹے گی اپنے حق اور ادھیکاروں کے لیے لڑنا کوئی پاپ نہیں یہی ید کی انتنگھوشنا ہے اور اسی اعلان کے ساتھ صدناک وہاں سے نکل گئے دراصل پیشواہ کے اتیچاروں سے مہار سمیدہ دکھی ہو گیا تھا اور سوابی مانی جیون جینے کے لیے ید کا راستہ انہیں جچنے لگا تھا اب ویٹس آرمی کا وہ حصہ تھے اور پیشواہ کے آہان سے یہ چنگاری اور بھڑکی مہاران نے صدیوں سے چلے آ رہے اپنے اپمان کا بدلہ لینے کے لیے پیشواہی کے خلاف ید کا وگل پھونک دیا اور آدھونک بھارت میں سمتہ مولک سماج کے نرمان کے اتحاس پرو کی شروعات ہوئی بھیما ندی کے کنارے بسے کورے گام کی یہ بات ہے ایک جنوری اٹھارہ سو اٹھارہ ممبئی انفینٹری کے پانچ سو جوان جو سبھی مہار جاتی کے تھے اور دو سو پچاس گھڑ سوار اور دو توپے کیپٹن سٹوٹن کا نیترت اور سامنے پیشواہوں کے پچیس ہزار سے بھی جیادہ پیدل سینک اور تین ہزار گھڑ سوار ان کا سامنا ہونے سے پہلے کیپٹن سٹوٹن پچیس میل پیدل یاترہ کر کے ایک جنوری اٹھارہ سو اٹھارہ کورے گاؤں پہنچے تھے جوان تھکے ہوئے تھے اور یدھ شروع ہوا ایک دن ایک رات یہ یدھ چلا اور دیکھتے ہی دیکھتے پیشواہ سینکوں کا دھونہ اڑ گیا پانچ سو مہار سینکوں کے سامنے پیشواہوں کی وسال سینہ بونی ثابت ہوئی اس میں انگریجی سینہ کے دو سو چھتر جوان گرے جن میں بائیس مہار سینک تھے اس لڑائی میں پوری دنیا نے دیکھا کہ مہاروں کا یدھ گوصل اور سامر تھے کس سطر کا ہے اور اتحاس اس گھٹنا سے گوروانتیت ہوا یدھ میں ویرگتی کو پرابت ہوئے سینکوں کی سورے گا تھا اتحاس میں امر ہوئی جو بھیما کورے گاؤں کے اس پچھتر فٹ اونچے بجے ستم پر درج ہے اس بجے ستم کو نمن کرنے باوہ صاحب ایک جنوری کو ہر سال آتے تھے اسی سے پریڑنا لے کر سابتری وائی پھولے جی نے ایک جنوری اٹھارہ سو اٹھالیس میں بھیڑے وادہ میں اپنا پہلا سکول کھولا تھا اسی دن بھیما کورے گاؤں میں لاکھوں کی سنکیاں میں لوگ اپنے سہیدوں کو یاد کرنے اور سورے دوست منانے آتے ہیں سورے دوست کی ہاردک سب کام لائیں میں نب ورس منگل میں ہو دوستو کہانی کیسی لگی کومنٹ میں جرور بتائیں کہانی پسند آئی ہو تو لائک کریں سیئر کریں اور ہمارے چینل کو سسکرائب کریں ساتھ ہی بیل آئیکن کو آل پر پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے ہیفی نیئر بانس اگن ہیفی سورے دوست